شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا میں ان کے آگے پیچھے دائے بائیں سے آؤں گا یہ زیادہ تیرے ناشکریں نکلیں گے تو یہ تو شیطان کا وعدہ ہے شیطان کو پتا کہ وہ جا رہا ہے جی جہنم میں یہ اس کو پتا ہے تو وہ کہتا کہ میں جا رہا ہوں تو اوروں کو بھی ساتھ لے کے جاؤں اکیلا کیوں جاؤں میں اور وہ ایک بیسیکلی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ آدم کیا کہ سجدہ کرو اس نے کہا میں نہیں کرتا کیوں میں بہتر ہوں اب اللہ تعالیٰ نے جب کہا تو یہاں سندیکل جا تو کہتا مجھے آپ سپنا مولت دے دیں میں پروو کروں گا کہ میں بہتر ہی ہوں میں اپنی بات کو ریورس نہیں کر رہا میں نہ توبہ کر رہا ہوں نہ معافی مانگ رہا ہوں نہ میں اپنی سٹیٹمنٹ واپس دے رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آدم سجدے کے لائق نہیں تھا اور میں سجدے کے لائق تھا یہ تو روزانہ سجدوں سے انکار کریں گے یہ تو بے نمازی ہو جائیں گے یہ بے پرواہ ہو جائیں گے یہ تو تجھے پوچھیں گے بھی نہیں یہ تو تیرا شکر بھی ادا نہیں کریں گے یہ تو اتنی اس حد پہ پہنچ جائیں گے تو شیطان جو ہے نا وہ ایک political point scoring کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن یہ کہے کہ دیکھا میں نے کیا کہا تھا میں نے کہا تھا نا یہ سارے ہوں گے اب دیکھ لیں ذرا ان کی حالت اب آپ فیصلہ کریں کہ ہم شیطان کو facilitate کر رہے ہیں یا ہم شیطان کے خلاف ایک دیوار بن رہے ہیں تو شیطان کا پہلا وار کیا ہوتا ہے یعنی یہ دیکھیں کہ شیطان آپ پہ اسی طرح حملہ کرتا ہے جس طرح کوئی target ہوتا ہے نا تو اس کے بھی کچھ targets ہیں شیطان کا بھی ایک حدف ہے اور وہ حدف یہ ہے کہ وہ آپ سے آہستہ آہستہ بڑے سے بڑے گناہ کروائے تو سب سے پہلا حدف اس کا یہ ہے جو پکا کام ہے پکا کام گیا کہ آپ سے شرک کروا دے اگر آپ نے شرک کر دیا game over ختم ہوگی گئے کیونکہ اس کے بعد آپ کہیں جی میں پانچ وقت نمازی ہوں میں حج عمرہ کرتا ہوں شرک کرتے ہو جھنم کی آگ میں no questions asked آپ کہیں نہیں جی لیکن میں نے تو یہ بھی کیا تھا میں نے ہسپتال بنایا تھا میں نے سکول بنایا تھا میں نے یونیورسٹی میں فلان کیا تھا مسجدیں بنا چکا ہوں جتنا بھی ہے جھنم کی آگ کیوں کیونکہ شرک آگا تھا بھی اس میں اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ سارے گناہ ماف ہو سکتے ہیں شرک میں ماف نہیں کروں گا تو شیطان کا سب سے پہلا جو bulls آئے ہیں dead center target وہ ہے شرک کہ پہلے میں نے بندے کو کروانا ہے شرک کسی نہ کسی طریقے سے اس کو میں نے شرک کے ڈبے میں لے کے جانا ہے اگر وہاں چلا گیا ساری game ختم تو یہ ایسا جنہ میں جائے گا باہر نہیں آئے گا وہاں سے تو یہ اس کا پہلا target ہے دوسرا target کیا ہے کہتا ہے چلو شرک نہیں ہوا آپ ماشاء اللہ بڑے پکے تھے آپ نے کہا کہ جی میں توحید پر قائم ہوں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اللہ سے مانگتا ہوں آپ اس پر ٹس سے مسک نہیں ہوئے پھر وہ آپ سے کیا کراتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ چلو ایسا کرو آپ اللہ تعالیٰ کی جو فرمبرداری والے کام ہیں ان کو چھوڑ دو جیسا کہ آپ سے نمازیں چھوڑوا دے گا کیونکہ توحید کے بعد دوسری چیز کیا ہے نماز ہے نماز چھوڑ دو روزیں مت رکھو حج عمرہ مت کرو پیسے بھی ہیں سب کچھ بھی ہے ٹائم بھی ہے صحت بھی ہے نہیں کرو زکاة نہیں نکالو اللہ کی راہ میں یعنی جو ایکس آف اوبیڈینس تھے ان سے رکے گا آپ کو کوئی بہانہ کوئی ہیل حجت کچھ نہ کچھ ڈال دے گا آپ کے دماغ میں کوئی ایسا وسوسہ ڈال دے گا کہ آپ کو کہ ہاں یار مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ماشاء اللہ میں ویسے جو اتنے صدقہ خرات کر دیتا ہوں آپ کچھ تو ملے نا اس سے کچھ تو ملے چلو شرک نہیں کیا ٹھیک ہے نو پرابلم دوسرا لیول پہ آجاؤ تاکہ تب بھی جھنم میں میکسیموم سٹے آپ کا جو انا وہ جو انا میک شور کرے کہ چلو ہمیشہ نہ بھی لو میکسیموم سٹے تو کرو وہاں پہ تو آپ سے ایکس آف او بیڈینس چھڑوانا شروع کر دیتا ہے تیسرا بار کیا ہوتا ہے کہ ایکس آف او بیڈینس کر لو ضرور کرو لیکن بعد میں کر لینا لیزی ہو جاؤ سستی آجائے کاہلی آجائے آپ کہیں نماز کا وقت ہو گیا لیکن آپ کہیں ابھی ٹائم تھوڑی چلو بھی یہ ہے زیرا ٹائم نا گھنٹا دو گھنٹا کیا وہ ٹائم ہی نکل گیا آپ صدقہ خرات کرنا چاہ رہے تھے اس نے کہا بھئی ایسا کرو ابھی کون سی ضرورت ہے بعد میں کر لیں گے تو بعد آئی نہیں کبھی یعنی اسی لئے میں کہتا ہوں کہ جب آپ جس طرح میں نے کہا نا کبھی تاک راتیں آ رہی ہیں تو اس میں خاص طور پر ڈونیٹ کرنا چاہیے دینا چاہیے تو انسان سوچتا ہے اچھا چلو میں ارادہ کر رہا ہوں تو پھر کبھی دے دیں گے دیکھ لیتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں آئے ہی نہیں کبھی پھر اس کے بعد تو جب مومنٹ پہ جب انسان کو اچھا کام سوج رہا ہوتا ہے تو فوراں اس کی ایگزیکیوشن کے بارے میں سٹپ اٹھا لینا چاہیے اس سے پہلے کہ شیطان آپ کے بیچ میں رکاوٹ کر دیں آپ کے اندر سستی ڈال دیں تو ایک بندہ جو ہے وہ اچھا بھلا کام کر رہا ہوتا ہے اس کو شیطان جوانا سستی میں ڈال کے اس چیز سے پیچھے لے جاتا ہے یہ اس کا ایک اور وار ہے